بچھڑنے کا تو وہ پہلے ہی ارادہ کر چکے تھے انہیں تو بس میری طرف سے کوئی بہانہ چاہیے تھا مطروں میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالی چینل آج جو میں آپ کے سامنے جیون پرچے پرستط کروں گا اس میں میں بات کروں گا بشنو پربھاکر جی کے جیون پرچے پر بات کریں گے ان کی رچناوں پر بات کریں گے اور ہندی ساحیت میں انہیں ملنے بالے پروسکاروں پر بھی بات کریں گے کیونکہ بشنو پربھاکر ہندی ساحیت کے ایسے گدھکار ہیں جنہوں نے ایک نئی بیدھا اور ایک نئی اچلن کا ریواز ڈالا ہندی ساحیت میں تو ان کے جیون پرچے پر جانیں گے اور ان سے سمبندت بہت ہی پرشاؤں میں پرشن پوچھے جاتے ہیں ان کی رچناوں سے سمبندت دوسری چیز بی اے تھرڈیئر میں ان کو شامل کیا گیا ہے اس میں آپ کو نبند لکھنا ہوگا یا ان کا جیون پرچے لکھنا ہوگا اس میں بہت ہی اہم بھومی کا نبھائی گئی یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جانتے ہیں بشنو پرباکر کے بارے میں بشنو پرباکر 21 جون 1912 کو پیدا ہوئے تھے یاد رکھنا اردو جن کے پاس ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی دن جو ہے فیض احمد فیض پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور جو ہے رائٹر پیدا ہوئے ہیں فانی بدائنی ہیں اسی دن اسی ٹائم پہ 1912 میں ہی مولا اردو پرکاشت ہونا شائع ہوا تھا لیگڑی انیورسٹی سے اور اس کو شروع کیا تھا حسرت مہانی نے خیر اردو کی میں بعد میں بات کروں گا پہلے بات کرتا ہی ہندی پہ تو گیارہ اپریل اور دو ہزار نو میں ان کی مرتب ہوئی بشنو پرباکر کی اور بارہ میں 1912 میں یہ پیدا ہوئے تھے کہ جون کو بشنو پرباکر ہندی کے سپرسد لیکھاک تھے وہ بشنو پرباکر کا دوسرا نام جو ہے وہ بشنو دیال تھا یاد رکھنا ہے ان کا دوسرا نام بشنو دیال ہے جنہوں نے انے کو لگو کتھائیں اوپنیاس ناٹک یاترا سنسمران آدھ جو کرتیاں ہیں ان میں لیکھنکارے کیا اور تدھا ان کے جو کرتیاں ہیں ان میں دیش پریم اور راشت پریم ساماجی بکاس کی مکھ بھاو ہے ان کی جو رچنائے ہیں ان میں مکھ بھاو کیا ہے ساماجی بکاس دراشت پریم اور دیش پریم یہی چیزیں ان کی رچناؤں میں پائی جاتی ہیں بشنو پرباکر کا جنم اتر پردیش کے مجفن نگزلے کے گاؤں میرہ پور میں ہوا تھا اور ان کے پتا جو ہیں درگا پرساد دھارمک بیچاروں بالے ویکتی تھے ان کے پتا کا نام درگا پرساد تھا اور ان کی ماتا جو ہے وہ مہا دیبی ہیں اور یہ پڑھی لکھی مہلہ تھی مہا دیبی برما کا نام یاد ہے گڑڑ مت کر دینا مہابیر پرساد جیسے ہیں ان کی گھر والی مہابیر پرساد کی ماں کا نام کیا ہے جو ہے بھائی ان کی گوتم بودھ کی ماں کا نام بھی پتنی کا نام ہے اس طریقے سے آگے بشنو پرباکر کے بارے میں سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنے سمیں میں پردہ پرثا کا ویرود کیا تھا پرباکر جی جو ہیں ان کی پتنی کا نام سشیلا تھا اور پرباکر کی جو پرالنبک سکشہ ہے وہ میرہ پور میں ہوئی تھی جہاں یہ پیدا ہوئے تھے بعد میں یہ اپنے ماما کے گھر حسار چلے گئے جو اب پنجاب پرانت میں یہ حسار جو ہے وہ پنجاب پرانت میں پڑتا ہے پنجاب پرانت کا حصہ بن چکا ہے گھر کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے ان کی آگے کی جو پڑھائی ہے وہ سچارو روپ سے نہیں چل پائی اور گرستی چلانے کے لیے انہوں نے سرکاری نوکری کر لی تھی ان کو سرکاری نوکری کرنی پڑی فورت کلاس کے کرمچاری کے طور پر انہوں نے سرکاری نوکری کی اور اسی سمیں انہوں نے کیا ہے پرتی مہاں ان کو اٹھارہ روپے ملتے تھے لیکن میدھابی اور گہن شیل بشنوں نے پڑھائی جاری رکھی کل ملا کر سلف اسٹڈی انہوں نے اپنی جاری رکھی ہے اور اسی سے یہ آگے بڑھتے رہے اور ہندی میں پرباکر وہ ہندی بھوشڑ کی اپادی کے ساتھ ہی سنسکرت میں پرگیا اور انگریجی میں بی اے کی ڈگری پرابت کی یاد رکھنا پرباکر جی جو ہیں وہ مہاتمہ گاندھی جو تھے ان کے بیچاروں سے ان کے صدھانتوں سے اور ان کے درشن جو صدھانت ہے مہاتمہ گاندھی کا اس سے بہت ہی جدہ پرباکر تھے اس کا بہت گہرہ ان کے اوپر اثر پڑا اسی کے چلتے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا روجہان جو ہے وہ کانگریز کی طرف ہوا اور ستنترہ سنگرام میں کے مہا ساگر میں انہوں نے اپنی لیکھنی کا بھی ایک ادیش بنا لیا جو آزادی کے لیے ستت سنگھرشرت رہی اپنے دور کے لیکھکوں میں یہ ان کے جو دور کے لیکھک تھے بشنو پرباکر کے جیسے منشی پریم چند ہیں یشپال ہیں جینندر ہیں اور اگیہ ہیں ان مہارتیوں کے سہیاتری رہے ان کے ساتھ میں رہے لیکن رچنا کے چھیتر میں ان کی ایک الگ پہچان رہی بشنو پرباکر کی رچنائیں کیسی ہیں راشتبادی دیش پریم اور سماج میں کروپرتاؤں کا بیرود کرنا اس طرح کے ان کی رچنائوں کا ادیش شرحہ اور اسی رچنائیں انہوں نے لکھیں بشنو پرباکر نے پہلا ناٹک جو ہے ہتیا کے بعد یہ لکھا تھا اور حسار میں ناٹک منڈلی میں بھی انہوں نے کام کیا تھا یاد رکھنا ان کو اکٹ کرنے کا بھی بہت شوق تھا جیسے جگدیس ماثر جی کو تھا اکٹ کرنے کا شوق بیسے ان کو بھی اکٹ کرنے کا شوق تھا اور ان کا جو ناٹک ہے ہتیا کے بعد یہ حسار پور میں منڈلی میں انہوں نے اس کو اکٹ کیا تھا اور بعد کے دنوں میں لیکھن کو ہی اپنی جی بی کا بنا لیا ان کا جو لیکھن کا رہے اسی کو انہوں نے جی بی کا بنا لیا آزادی کے بعد نئی دلی آ گئے اور ستمبر انیس سو پچپس میں آکاش بانی میں ناٹ نردیشن کے طور پر نکت ہو گئے آپ نے آکاش بانی سے ناٹک آتے ہیں ریڈیو پہ سنا ہوگا ان کا پرسارن اور اس میں جو ہے نردیشک کے روپ میں انہوں نے کام کیا ہے انیس سو پچپن میں آکاش بانی میں اور بہت سے رائٹر ہیں ہندی کے جیسے سمیترا نندن پنت نے بھی کام کیا ہے آکاش بانی میں جگدیس پرسام ماتھور نے بھی کام کیا ہے بہت سے رائٹر ہیں اور انہوں نے آکاش بانی میں جو کام کیا وہ ناٹ نردیشن کے طور پر کام کیا ہے نردیشن کیا جاتا ہے اور انیس سو ستاون جو ہے تک کام کیا انہوں نے دو سال کام کیا ہے اور برس دو ہزار پانچ میں بے سرخیوں میں آئے جب راشت پتی بھون میں کتھت دربیوہار کے ورد سوروپ انہوں نے پدم بھوشڑ کی اپادی لٹانے کی گھوشڑا کی سب سے زیادہ ان کا نام دو ہزار پانچ میں سرخیوں میں آیا جب انہوں نے راشت پتی کے دورہ جو ایوارڈ دیا جاتا ہے پدم بھوشڑ اس اپادی کو لوٹانے کی گھوشڑا کی ایک سمپادک نے انہیں پربھاکر کا اپنام رکھنے کی صلاح دی ایک سمپادک تھے انہوں نے انہیں اپنام پربھاکر رکھنے کی صلاح دی تھی جس کی بجھا سے انہوں نے بشنو پربھاکر اپنی لیکھنی ہندی ساہیتی کو سمرد کیا اپنا نام جو ہے ہندی ساہیتی لیکھنی میں بشنو پربھاکر نام رکھ لیا اس کے علاوہ بشنو دیال ابھی ہم نے بتایا تھا ان کا دوسرا نام تھا انہوں نے ہندی ساہیتی کی سبھی بیدھاؤں میں اپنی لیکھنی چلائی اور انیس ساہیتیس میں ہندی ملاپ میں پہلی کہانی ہندی ملاپ یاد رکھنا پتھرکہ یہ ملاپ میں ان کی پہلی کہانی دیوالی کے دن دیوالی کے دن یاد رکھنا یہ ان کی پہلی کہانی ہے چھپنے کے ساتھ ہی ان کے لیکھن کا سلسلہ شروع ہوا با آج آٹھ دشکوں تک نیرنتر سکریے ہیں ناثورام شرما پریم کے کہنے سے ناثورام شرما جو ہیں ناثورام شرما پریم ان کا نام ہے ان کے کہنے سے شرط چندر کی جیبنی شرط چندر کی جیبنی انہوں نے آبارہ مسیحہ لکھی ہے بشنو پربھاکر نے اور لکھی ہے ناثورام شرما پریم جی کے کہنے پر آبارہ مسیحہ جیبنی انہوں نے شرط چندر کی جیبنی لکھی لکھی ہے لکھنی کے لیے پریرد ہوئے جس کے لیے بے شرط کو جاننے کے لگ بگ سب ہی سروتوں جگہوں تک گئے یعنی اس کی جیبنی لکھنے سے پہلے ان کی پر جیبنی لکھنے سے پہلے انہوں نے ہر جگہ ان کے بارے میں ریسرچ کیا جگہوں پر گئے بانگلا بھی سیکھی اور جب یہ جیبنی چھپی تو ساہت میں بشنو جی کی دھوم مچ گئی کہانی اپنیاس ناٹا کے کانکی سنسمرن والے ساہت سبھی بھی دھاؤں میں پرچر ساہت لکھنے کے باوجود آبارہ مسیحہ ان کی پہچان کا پریائے بن گئی بعد میں اردھنا ریشور پر ان کے بے شک ساہت اکادمی پرسکار ملا ان کو ساہت اکادمی پرسکار ان کو ملا تھا کس پر اردھنیشور اردھنا ریشور جو ہے وہ ان کی رچنا ہے اس پر ان کو ساہت اکادمی پرسکار ملا تھا کنٹو آبارہ مسیحہ نے ساہت میں ان کا مقام الگ ہی رکھا بشنو پرواکر نے اپنی وسیعت میں اپنے سمپون انگ دان کرنے کی اچھہ بیکت کی تھی انہوں نے اپنے انگ کو دان کر دیا بوڈی پارٹ ڈونیٹ کر دیئے اسی لئے ان کو انتیم سنسکار نہیں کیا گیا اسی وجہ سے ان کا انتیم سنسکار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے پارتک شریر کو آخل بھارتیے آئر بگیان سنسطان کو سوپ دیا گیا بے سینے اور موتر میں سنکرمڑ تتھا نیمونیا کے کارن تیئیس مارچ دو ہزار نو سے مہاراجہ اگرسین اسفتال میں بھرتی تھے انہوں نے بیس مارچ سے کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا ان کے پریبار میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں یہ ہے ان کا جیون پریجے بشنو پرباکر کی جو پرمک کرتیاں ہیں ان میں اپنیاس پہلے بات کرتے ہیں اپنیاس ان کے کون کون سے ہیں ڈھلتی رات اس کے بعد میں سوا پرمی سوا پرمائی اور ارد نیشور ادھرتی اب بھی گھوم رہی ہے چھما دان دو میتر پاپ کا گھڑا ہوری یہ ان کے اپنیاس ہیں ہوری اپنیاس بھی یاد رکھنا ان کا لکھا ہوا ہے اور ہوری کے نام سے یہ کردار بھی ہے گو دان میں جس میں مونشی پرمچند نے جس کو لکھا ہے اس کے بعد میں ان کے ناٹک ہیں ہتیا کے بعد نب پربھات ڈاکٹر پرکاش اور پرچھائیاں بارہ ایک آنکی اشوک اور نہیں ٹوٹتے پریویش یہ ان کے ناٹک ہیں کہانی سنگھرے ان کے جو ہیں اس میں سنگھرش کے بعد سنگھرش کے بعد جو ہے ان کا کہانی سنگھرے ہے دھرتی اب بھی گھوم رہی ہے یہ بھی کہانی سنگھرے ہے میرا وطن یہ بھی کہانی سنگھرے ہے اور کھلونے آدھی کھلونے آدھی اور انت یہ ان کے سب کہانی سنگھرے ہیں میرا وطن اچارن یاد رکھنا میرا وطن میں بینا پیٹ چیرہ ہوا ہوا بنتا ہے اگر اس کا اچارن با کر دیا تو اس کے میننگ بدل جائے گی اردو کا شبد ہے اور وطن کا مطلب ہوتا ہے دیش اگر پیٹ چیرے والے واسے آپ نے وطن پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونی یہ بہت مینی ہی بلکل بدل جائے گی آگے ان کی آتم کتھا جو انہوں نے آتم کتھا لکھی ہے اس میں بات کرتے ہیں تو ان کا ہے پنکھی ہین نام سے ان کی آتم کتھا تین بھاگوں میں راج کمل پرکاشن سے پرکاشت ہوئی جیبنی انہوں نے جو لکھی تھی وہ آوارہ مشیہ سرش چندر پر اور یاترہ برطانت میں انہوں نے جو تپنج ہمالے اور جمونہ گنگا کے نیہر میں یہ ان کے یاترہ برطانت ہیں ان کو جو سممان ملے پرسکار ملے اس میں ہم آگر دیکھے دیں تو پدم بھوشن یہ ان کو ملا تھا ان کا اوپنیاس اردھنشور ہم نے بتایا تھا اور بھارتی ساہت اکادمی پرسکار اسی پر ان کو ملے تھا اس کے علاوہ ان کو سوبیت لینڈ نہیرو پرسکار اتیاد بھی پرسکار ان کو پرابت ہوئے گیان پیٹ پرسکار بھی ان کو شاید ملا تھا لیکن مجھ کو ڈاؤڈ ہے پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے کسی کو تو وہ ان کو کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ ہاں ان کو کس سن میں گیان پیٹ اوارڈ ملا تھا یا نہیں ملا تھا خیر آج ہم نے ان کے جیونی پر بات کی ان کے جیون پرشے پر بات کی ان کی رچناوں پر بات کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہندی سے سمبندت اور کس ساہی تپکار پر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا کونسا لیسن تو وہ کمنٹ کیجئے میں کوشش کروں گا اس کو آپ کی بار شامل کرنے کی دھنیواد